تو اس کے بعد میں آپ فیش ہو جاؤ گا جب آپ پانڈے بیٹھو گے تو آپ اتنے ہی اور اچھے سے آپ پڑھو گے اور اندرگی سے پڑھو گے مدر فادر کیا ہے بچے کو پڑھتا رہا ہے پڑھتا رہا ہے پڑھتا رہا ہے یہ نہیں کریں اس کو من نہیں لگ رہا ہے پڑھائی میں اس کو کیا کرنا کھیلنا اس کو کھیلنے تو تھوڑی در کے لیے جتنی دیر بھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ پورا ہندیر پرسن پڑھنے میں لگائیے میں دس گھنٹے اکثر بچوں کو سکایت رہتی ہے کہ ان کا پڑھائی میں من نہیں لگتا بچے پڑھائی کیسے کریں پڑھائی کرتے سمیں اگر ان کا من پڑھائی میں نہیں لگ رہا تو کیسے پڑھائی میں من لگائے آئیے ہم ان سب سوالوں کا جواب لیتے ہیں جی آر میڈیکل کالیج کے میرو سرزری بیواغ کے بیواغت دیکھ ڈاکٹر عبنیس سرمالی دیکھے پڑھائی میں من نہیں لگتا اس کے لیے کیا کریں دیکھے پڑھائی میں من نہیں لگتا وہی جیوسف چیہ میں نے بتائی ہے ایک تو لگاتار کیا ہوتا ہے مدر فادر کیا ہے بچے کو پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا یہ نہیں کریں اس کو من نہیں لگ رہا پڑھائی میں اس کو بھولو کیا کرنا کھیلنا ہے اس کو کھیلنے دو تھوڑی دیر کے لیے کھیلنے کرنا ہے پھر بھولو پڑھنے بیٹھیا ہے اگر اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں بہت بہت ہو گیا اس کو ایک دن کے لیے آؤٹنگ پہ لے آؤں گھانے کے لیے لے آئی ہے آپ اس کو یا پھائی میں من نہیں لگ رہا اس کا یہ کرانہ اور بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو بڑا بتا دے اس پر سکتا دوں آج کل کیا ہے کہ تھوڑنے کا جوانہ ہے جو میں بہت سے بچوں کو دیکھ رہا ہوں ان کے دھر میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے لیکن مدر فادر کے من میں آگیا ہے ہم کو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے اور بچے بھی ڈاکٹر بنانا نہیں چاہتا ہے بچے چاہتا ہے مجھے انجینر بنانا ہے آپ اس کو بائلو جی دلا رہے ہو تو پہلے تو سب سے پہلے جو بڑی بات سے بہت اچھی بات تھی جب بچے آپ کا چونکہ سروع میں تو آپ کو نہیں آتا سنجھتے آپ چھوٹے بچے سے پوچھو کہ آپ کیا بنانا چاہتے ہو وہ بانتا ہے پائلٹ بنانا چاہتا ہوں کوئی کہتا ہے میں پولیس والا بنانا چاہتا ہوں چھوٹے بچے جو ٹی وی دیکھتے ہیں آس پاس دیکھتے ہیں تو وہ اپنے بہت کچھ بھی بول دیتے ہیں پہلے ان کو لگتا ہے کہ پائلٹ بڑا بڑا بڑی بات ہے پولیس والا کیسے لوگوں کو مار رہا ہے اور پکچر میں کیسے گنڈوں کو مار رہا ہے لیکن جاتر بچے نائنٹ اور تینٹھ میں میں آپ کہنا نائنٹ اور تینٹھ میں سٹینڈر میں آتے ہیں تب بچے سمجھنے لگتے ہیں کیا سبجیکٹ ہوتا ہے کیا پڑھائی ہوتی ہے کیسے کمچن ہوتا ہے کیسے ہم کو آنگے بڑھنا ہے تو اس سمجھنے پہ آکے نائنٹ اور تینٹھ میں بلگوں بچے کو سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کو کس لائن میں جانا ہے اور اس کے حساب سے اس کو آپ سبجیکٹ دلائیے تو جتنی دیر بھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ پورا ہنڈر پرسنٹ پڑھنے میں لگائیے میں دس گھنٹے سات گھنٹے میں کرسی میں بیٹھا ہوں لیکن من کئی میرا اور روڑ رہا ہے دماغ تو ہمارا یہی پر ہے لیکن من ہمارا کئی بھی چلائیاتا ہے من آہستر ہوتا ہے ٹی وی کی کوئی چیز سوچنے لگے وہ سکتا ہے وہ دوستوں کی باتیں سوچنے لگے تو جب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بچے کو بولے بیٹا جب ترا پڑھائی ہوں من نہیں لگ رہا ہے تم کو کتاب کوپی بند کر دو اپنی اور کھیلنے چلے آو لیکن جب آپ پڑھنے بیٹھو تو اس میں آپ کی پورے ایک آگلتہ سے پڑھئے آپ دو گھنٹے اگر پڑھ رہے ہیں تو دو گھنٹے آپ ایک آگلتہ سے پڑھ رہے ہیں وہ جیادہ اچھا ہے برہن آپ اس کے ساتھ گھنٹے یا پانچ گھنٹے بیٹھ ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ایک آگلتہ چیز نہیں ہے تو مانے کہ آپ کو ایک آگلتہ تروکے پڑھنا چاہیے دوسرا دوسرا یہ ہے کہ پڑھائی کے بیچ ہم کو چاہیے کہ بچوں کو کچھ منور انجن بھی کریں وہ اگر تھوڑا ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں اور ٹی وی پہ کوئی اچھی چیز دیکھیں وہ اگر فیملی میں میں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں اب بات کریں انٹریکشن کریں ایسا نہیں ہے کہ بچے کو بس پڑھائی پڑھائی اور پڑھائی میں لگا رہا ہے اس سے بھی بچوں کو جو ان کی ریلٹ ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں آتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو کچھ ہوئی ڈیولپ کرے بچوں کی اگر اس کی سنگیت میں ہوئی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں دیکھا ہوں میرے میں اپنے بچوں میں میں تو بیکٹیو درو سے دیکھا ہوا ہے کہ بچہ بہت زیادہ پڑھ دیا تو میں نے کہا تھوڑی دیر جا کے کچھ اپنا بھائی آلو جیسے کہ اگر آپ کو گٹار ہو جانے کیا جاتا ہے اگر آپ کو تابلہ ہو جانے کیا جاتا ہے آپ کو گانی کیا جاتا ہے تھوڑا اپنے کمیل میں آگا ہے تھوڑا گھنگو نالو گھالو تو اس کے بعد میں آپ فریش ہو جاؤ گا جب آپ پڑھنے بیٹھو گے تو آپ اتنے ہی اور اچھے سے آپ پڑھو گے اور انرجی سے آپ پڑھو گے تو تھوڑا سا اپنا تین سب چیزوں میں بھی من لگانا چاہیے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے تو مدر پھارسہ آپ تھوڑی دیر گھومنے بھی چلے آئیے آپ بیار بھی جا سکتے ہیں آپ مندر رسل کرنے بھی جا سکتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے تو آپ کو منوینجن کارکم دیکھنے بھی جا سکتے ہیں مدر اور فادر کو اپنے بچے جب بھی پڑھ رہے ہیں خاص کر کمچنگ کی تیاری کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو بیچ وچوں کے سنگ میں انٹریکشن کرنا چاہیے آج کل کیا ہوتا بچے اپنے کمرے میں پڑھ رہا ہے بند کر رہا ہے پاپا ممی اپنے اپنے بجی ہیں موبائلوں بجی ہیں موسیقی